ایک سمائے کی بات ہے کہ ایک راجہ میں ایک راجہ راج کرتا تھا اس کی پریسہ دیئے ہاتھی کہ اس کی کیولئے ایک کانٹ تھی اور ایک پیر بھی خراف تھا ان کمجوریوں کے بعد بھی ہوا ایک کسال دائلو اور کچھ دھیمان سا سکتا اس کے راج میں اس کی پریجہ بہت کسال اور سان دیونوے دیت کر رہی تھی ایک تیر راجہ اپنے محل کے گلیارے میں ٹھار رہا تھا کہ تب ہی اچانک اس کی نظر گلیارے کہ دیواروں پر لگے چیتروں پر پڑی یہ اس کے پوروج راجہ تھے ان چیتروں کو دیکھ کر راجہ کے مند میں خیال آیا کہ جب اس کے اتران دیکھار اس گلیارے سے گجریں گے تو ان چیتروں کو دیکھ اپنے پوروجوں کو یاد کریں گے ان چیتروں میں راجہ کا چیتر اب تک سامل نہیں تھا راجہ من ہی من سوچ رہا تھا کہ اس کی ساری رکھ چھمتاؤں کے کارن پتا نہیں اس کے چیترے کیسا دکھے گا راجہ نے من بنایا کی چیتر کیسا بھی دیکھیں اسے اپنا چیتر بھی دیوار پر لگواں دینا چاہیے اگلے ہی دن اس نے راجہ میں منہ دی کروا کا راجہ کے سرے چیترکاروں کو بھولوا لیا اس نے انہیں اپنے سامنے بٹھا کر اسے اپنا چیتر بنانے کو کہا پرسٹ رکھی کی چیترہ سندان ہونا چاہیے تاکہ وہ ہاں اسے گلیارے کی دیوار پر اپنے پوروجوں کے چیتروں کے ساتھ لگوا سکے جیسا چیتر بننے کا چیترکار کو ویسا وہی اپھار دیا جائے گا یا سنکہ سبھی چیترکار سوچ میں پڑ گیا ایک اندے اور لگنے ویکتی کا سنکہ چیتر بنا پنا بھلا کیسے سمبھاؤ تھا چیتر خراب بنا تو راجہ پانو کوئی سجا ہی دے گا یا سوچر کوئی چیترکار چیتر بنانے کا ساتھ نہ کر پایا ایک اکر سبھی چیترکار وہاں سے نکلتے بنے انتھ میں صرف ایک یا چیترکار وہاں موسکراتا کھڑا رہا اس نے راجہ کو بتایا کہ وہاں اس کا چیتر بنانے کو تیار ہے راجہ نے اسے چیتر بنانے کی انواتی دے دی اگلی ہی دن سے وہاں یا چیترکار راجہ کا چیتر بنانے میں جوڑ گیا کچھ دنوں بعد جب چیتر بن کر تیار ہو گیا تو اسے پردے سے باہر نکالنے کا وقت آیا چیترکار کو دیکھنے کے لیے راجہ سمیت سبھی ورش مانتری اور درباری وہاں موجود تھے سب بڑے کاتو خل سے پردے کی اور دیکھ رہے تھے کی کب وہاں ہٹے اور کب وہے راجہ کا چیتر دیکھیں وہی یہ دیکھنے کو ادھر تھے کی اسی یوہ چیترکار نے آخر ایک کانے اور لگنے راجہ کا سندر چیتر کیسے بنا دیا ہے جب چیترکار نوران ہوا تو راجہ سبھی کے موہ کھولے پر کھولے رہ گئے چیتر واقعی اتیو سندر بنا تھا اس چیتر میں راجہ دونوں طرف پیر ڈالے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا چیتر کو ایک اور سے چیتریت کیا گیا تھا اس لئے اس میں راجہ کا ایک ہی پیر دکھایا گیا تھا چیتر میں دکھایا گیا تھا کہ راجہ دھنو چڑھا کر ایک آگ بند کر کے نسانہ ساتھ رہا ہے چیتر دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس نے جان بجھ کر اپنی ایک آگ بند کی ہوئی ہے یعنی چیتر راجہ کے لنگڑے ہونے کے ساتھ کھانے ہونے کی بھی کمی کو بکھوگی چھپا رہا تھا چیتر کو دیکھ کر راجہ بہت پرسند ہوا چیترکار نے اپنی چھتر رائے آسوس بھوس سے راجہ کی اچھا مٹاں کو چھپا کا سچمچ میں ایک بہت سنڈا چیتر بنایا تھا راجہ نے یوہ چیترکار کو پوروسکار تو دیا ہی اسے اپنے دھرپار کا سلاکار بھی منونیت کر دیا سیکھ اس خوبصورت کہانی سے سیکھ یہی ہے کہ جیون میں آگے بڑھنے کے لئے ہمیں اپنی سوچ کو ہمیسے سکاراتمک بنائے رکھنا چاہیے اس تھیتیاں کتنی بھی بیسم ہو پر سوچ پوزیوٹیو رہنا چاہیے کیونکہ پوزیوٹیو سوچ بیسم اس تھیتیوں کو بھی سرحل بنا دیتی ہے موسیقی